تو دوستو آج میں وہی اسی سمیدنشیل مسئلے پر اسی سنجیدہ مسئلے پر آپ سے باتچیت کرنے والا ہوں باتچیت کرنا چاہتا ہوں کہ جو دو دن پہلے فرید آباز زلے کی پر لبگر تحصیل میں جو ایک انسیڈنٹ ہوا جو ایک شربناک حرکت ہوئی جو ایک افسوسناک واردات ہوئی اس سے پورا علاقہ استبد ہے اور پورا علاقہ اس پر افسوس جتا رہا ہے کہ اس طرح کا جو کرتے ہیں اس کی کوئی بھی سبی سماز اجازت نہیں دے سکتا کوئی بھی سماز اس بات کے لیے نہیں کہہ سکتا ہے کہ جو توصیف نے کیا ہے وہ صحیح کیا ہے ایک بات تو یہ ہے دوسری بات دوستو یہ بھی ہے کہ پورا سماز میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر بیٹے دو تین دنوں سے چاہے نوجوانوں کی بات ہو پڑھے لے کی طبقے کی بات ہو وکیلوں کی بات ہو ادھیاپکوں کی بات ہو چاہے علماء اکرام کی بات ہو یا پھر بودی جیوی ور کی بات ہو محلاؤں کی بات ہو ہر طبقہ ہر کوئی مضمت کر رہا ہے ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ جو یہ ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے سراسر غلط ہوا ہے اس کی ہر قیمت پر مضمت ہونی چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ ناکیبل جنہوں نے یہ کانڈ کیا ہے اس کانڈ کو انجام دیا ہے ان کے پریوار ان کے رشتدار ان کے جانکار اس بات کی مخالفت ان کی کر رہے ہیں بلکہ تمام لوگ تمام علاقے کے لوگ بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ جو دوشی ہیں جو قاتل ہیں ان کو قانونی طور پر سزا ملنی چاہیے سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے اور تیسری بات اس میں دوستو یہ سامنے آئی ہے کہ میڈیا کی کوریج کے بعد میں تمام چیزیں سامنے آئی ہیں پولیس نے آنان فانان میں کڑی کا روائی کرتے ہوئے توصیف کو اریشت کیا اس کے بعد میں ان کے ایک ساتھی ریحان جو موقع واردات پر موجود تھے ان کو اریشت کیا اور اس کے بعد میں ابھی میں ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے ہی دیکھ رہا تھا کہ ایک تیسرے شخص کو جو اس گھٹ نام میں سنلپت بتایا جا رہا ہے اس کو بھی اریشت کیا گیا ہے عزر الدین نام کے ایک شخص کو نہو سے آج ابھی پانچ بجے کے آس پاس اریشت کیا گیا ہے دوستو تین طریقی باتیں تو یہ ہو گئی لیکن اس کے اتر میں بات کرنا چاہتا ہوں اس موضوع پر کی میڈیا جس طرح سے اس پورے انسیڈنٹ کو گھومانے کی کوشش کر رہا ہے پورے انسیڈنٹ کو ایک انگلنگ کر رہا ہے اس کی وہ بہت نراشہ جنک ہے بہت حیرت انگیز ہے اور بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ میڈیا ہمیشہ کی طرح مینسٹری میڈیا خاص طور پر ٹی وی میڈیا بار بار اس مسئلے کو پورے علاقے کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے میوات کے بارے میں خاص طور پر کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر عام طور پر اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس طرح کے جو انسیڈنٹ سے وہ ہوتے رہتے ہیں چوری کے لئے کہا جا رہا ہے کہ میوات میں چوریاں ہوتی ہیں میوات میں ڈکیتیاں ہوتی ہیں میوات میں اپارن ہوتے ہیں میوات میں اس طرح کی ہتیایاں عام ہوتی ہیں اور بھی بہت کچھ مینسٹری میڈیا کے ذریعے بد قسمتی سے کہا جا رہا ہے جو کی صحیح نہیں ہے دوستو ایک بات تو یہ ہے کہ سمبندی ہیں بار بار انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے میڈیا کے سامنے بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ غلط ہوا ہے اور ہر قیمت پر وہ پیڈت پریوار کے ساتھ کھڑے ہیں نکیتہ تومر کے جو پریوار ہیں اس دکی گھڑی میں تمام لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس کے باوجود بھی میڈیا لگاتار انگلنگ کر رہا ہے کہ یہ پورا علاقہ بدنام ہے اور اس طرح کی ہتھیائیں ہونا یہاں پر عام ہیں کبھی لفظ جہاد کا نام اسے دیا جا رہا ہے کبھی میوات علاقے کی پوری تصویر کو بدل بدل کر رکھا جا رہا ہے دنیا کے سامنے جو کی پورے دیش میں جانا جاتا ہے سیکلر تحضیب کے لیے یہ علاقہ جانا جاتا ہے اس کو بدنام کرنے کی ایک کوشش دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے وہ بہت انفورچنیٹ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ایک چیز اس میں یہ جوڑی جا رہی ہے کہ جو یہ قاتل تھے جنہوں نے یہ اس کاروائی کو انجام دیا اس واردات کو انجام دیا ان کا تعلق کانگریس پارٹی کے نیتاؤں سے ہے ہو سکتا ہے وہ ان کے ریلیشنشپ میں ہیں یقینا تو اس کے باوجود بھی جس طرح کے بائٹس سامنے آئی ہیں میڈیا نے جس طرح سے سوال ان سے پوچھے ہیں اور ان کا جواب جو دیا ہے چاہے جاوید احمد کی بات ہو جو سونا سے الیکشن لڑتے رہے ہیں چاہے نوہو کے جو سیٹنگ ایمیل ہے آفتاب احمد ان کی بات ہو تو دونوں نے یہی کہا ہے کہ اگر ان کا تعلق ہمارے پریوار سے ہے اور نہیں بھی ہوتا یا نہیں بھی ہے تو بھی ہم ان کے لئے یہی کہیں گے کہ جو انہوں نے کیا غلط کیا ہے سزا ملنی چاہیے قانونی روپ سے کڑی کاروائی ان کے خلاف ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ ایک بہت اچھی بات میں میوات کی طرف سے دیکھ رہا ہوں نوجوانوں کی طرف سے دیکھ رہا ہوں اور میوات کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کی طرف سے دیکھ رہا ہوں ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ ہماری سراؤنڈنگ میں ہمارے نیبر ہود میں چاہیے دلی کی بات ہو گڑگاؤں کی بات ہو فرید آباد کی بات ہو پلول کی بات ہو ہوڈل کی بات ہو الور کی بات ہو ریواری کی بات ہو ہمارے علاقے میں ہماری برادری ایک ہے ہماری چھتیس برادری مکمل ہی ہوتی ہے اس طرح کی جب ہم اس میں میو مسلمان ہوتے ہیں جاٹ ہوتے ہیں گوزر ہوتے ہیں عمر ہوتے ہیں برامن ہوتے ہیں پنڈیت ہوتے ہیں تمام لوگ شامل ہوتے ہیں چھتیس برادری میں ہمارا سماج مکمل ہی تب ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر جس طرح سے لانچن لگایا جا رہا ہے جس طرح کی تحمدیں لگائی جا رہی ہیں جو بلیم کیا جا رہا ہے الیگیشنز لگائی جا رہے ہیں وہ کتی ایک طرح سے نامنصور ہیں اس لئے کیونکہ پورا جو تانہ بانہ ہے وہ خراب اس طرح سے ہوتا ہے اور سماج میں جو ایک سماج جو صدیوں سے ساتھ رہتا آ رہا ہے اس کے بیچ میں دوستوں دوریاں بڑتی ہیں لیکن جس طرح سے میڈیا اس بار بھی غیر واجبانہ جو کوریز کر رہا ہے اس ایشو کو لے کر وہ بہت افسوسناک ہے اور بہت دل دکھانے والی بات ہے میڈیا بار بار اس بات کو کہہ رہا ہے کہ یہ لفظیہاد کی کوشش تھی یہ دھرمان ترن کا مسئلہ تھا لیکن میڈیا پریکٹیشنر ہونے کے ناتے اور میرا کیونکہ اس علاقے سے تعلق ہے میں بھی میوات سے ہی تعلق رکھتا ہوں اور جتنی تحقیقات میں نے کی ہے جتنی میں نے جاننے کی کوشش کی ہے تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ توصیف کا اور نکیتا کی دوستی ہوئی تھی سکول میں دونوں سکول میں پڑھے تھے ساتھ اس کے بعد میں شاید ایک وقت ایسا آیا ہوگا کہ جب وہ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے لیکن بات بگڑ گئی کسی بات کو لے کر اور اس کے بعد میں نہ تو توصیف کے پریوار والے راضی تھے کہ ان کے شادی کو لے کر یا اس ریلیشن کو لے کر بھی راضی نہیں تھے نہ ہی نکیتا کے پریوار اور ایک بار یہ ہوا بھی تھا دوہزار اٹھارے میں جس طرح سے میڈیا میں تمام باتیں اب سامنے آ بھی گئی ہیں کہ دوہزار اٹھارے میں جب یہ انسیڈنٹ سامنے آیا پہلی بار تو لڑکے والوں کی طرف سے لڑکے والوں کو بلا کر لڑکے کو سوپ دیا گیا اور دونوں طرف سے ایک طرح سے رضا مندی ہو گئی کہ آج کے بعد اس طرح کی جو گھٹنا ہے وہ نہیں ہوگی لیکن جس طرح سے اب یہ دوبارہ یہ جو پورا مام لائیا ہے اور اس کو پورا اس طرح سے ایک اینگلنگ اس کی کی جارہی ہے اور بتانے کی کوشش کی جارہی ہے کہ دھرمان تھرن کا مسئلہ تھا جبران تھرم پروتن کی بات سامنے آ رہی ہے لو جہاد کا نام دیا جارہا ہے اور میوات کو پورے علاقے کو بدنام کیا جارہا ہے کہ یہاں پر عام طور پر اس طرح کی گھٹنائیں ہوتی رہتے ہیں یہاں پر پولس کا کنٹرول نہیں ہے دوستو میں میڈیا منسٹری میڈیا سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ پورے میوات کی 36 برادری کو میوات کی 12-52 پال ہیں جو ہماری ہندو مسلم کی جو ایک سمان پال ہیں ہمارے گوتر پال ایک ہیں ہمارے رد ریواز ایک ہیں ہمارے پرمپرائی ایک ہیں ہمارا پورا سماج ہے کہ ہم ایک دوسری کے تیوہاروں میں شامل ہوتے ہیں کیا کبھی ہمیں کوئی اس بات کی جازت دے گا کہ آپ کسی کے ساتھ میں اس طرح کی بات کیجئے ہر ہمارے تربیتوں میں ہمارے سنسکاروں میں اور ہماری برنگنز میں بار بار ہمیں یہی کہا جاتا رہا ہے کہ بہن بیٹیاں جو ہیں وہ سب کی برابر ہوتی ہیں کسی کی بھی بہن بیٹی الگ نہیں ہے اس کی عزت کرنا فرض ہے واجب ہے لیکن پورے علاقے کو جس میں مندر بھی ہیں جس میں چرچ بھی ہیں جس میں گرجہ گھر بھی ہیں مسجد بھی ہیں جس میں ہندو بھی رہتا ہے مسلمان بھی رہتا ہے جات بھی رہتا ہے گوجر بھی رہتا ہے پنڈت بھی رہتا ہے اور چھوٹے بڑے اچھے برے سب طرح کے جس طرح کا سماج بنتا ہے سب طرح کے لوگ رہتے ہیں لیکن دوستوں جس طرح سے ایک اینگلنگ دی جا رہی ہے اور لب جہاد اور نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی کانڈ ہونا چاہیے ہر کوئی اس کے پرزور طریقے سے مخالفت کر رہا ہے کہ جو توصیف نے کیا ہے وہ غلط ہے اس کے کسی بھی قیمت پر اجازت نہیں دی جا سکتی اس کے باوجود بھی ریپبلک زینیوز اور بہت سارے میریسٹری میڈیا کے جو ٹی وی چینلز ہیں وہ لگتار یہی دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میوات میں عام طور پر ایسا ہوتا رہا ہے حالانکہ ایسا بلکل یہاں پر ریئر آف ریئر ایسٹ کیسی ہے اور پھر بھی یقینا کیونکہ دونوں ایسٹ ہو چکے ہیں اب تیسرا جو شخص کے اس کی بھی ایسٹنگ ہو چکی ہے ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ بلکل کسی بھی قیمت پر جل سے جل ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے لیکن پورے علاقے کو اس میں گھزیٹنا پورے علاقے کو بدنام کرنا اور پورے علاقے کو اس طرح سے اس کی تصویر کو پیش کرنا دوستوں وہ بہت کھل رہا ہے اور بہت دکھ کے ساتھ یہ چیز کہنی پڑ رہے ہیں کہ میڈیا سے جو بہت توقع انسان کر رہا ہے میڈیا سے جو بہت امید لوگ کر رہا ہے کہ لوگ کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اب بار بار اس پر کوشن مارک لگ رہا ہے کہ واقعی میڈیا جان بوجھ کر اس طرح کی حرکت کر رہا ہے یا پھر واقعی اس علاقے کو بدنام کرنے کی ایک ساجش ہے سوچی سمجھے ایک رن نیتی ہے ایک پالیسی ایک اسٹیجی کے تحت پورے علاقے کو بدنام کرنے کی کوشش ہے کیونکہ دلی سے ساٹھ پینسٹھ ستر کلومیٹر کے دور پر کوئی علاقہ بچتا ہے اور وہاں پر پورا ایڈمنسٹریشن چلتا ہے پورے پولس کا سسٹم چلتا ہے پولس فورسز وہاں پر موجود ہوتی ہیں پورا جو نظام چلتا ہے دیش کا وہ نظام یہاں پر بھی چلتا ہے وہ ہی کونسٹیوشن یہاں پر بھی ہے وہی دموکریسی کے تحت یہاں پر الیکشن ہوتے ہیں وہی ہمارا آپسی بھائی چاہ رہا ہے لیکن پورے علاقے کو جس طرح سے بدنام ایک طرح سے کیا جا رہا ہے وہ بہت اس کو لے کر بہت دکھ ہے اور ہر کوئی ابھی میری بڑے بزرگوں سے یہ بات ہو رہی تھی ابھی تین چار بجے کا اسپاس تو میں ان سے جاننے کی کوشش کر رہا تھا ان سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کر رہا تھا تو ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ بہت غلط ہوا ہے اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے اور ان کو سزا ملنی چاہیے اور سزا کے لیے ناکیول عام لوگ کہہ رہے ہیں بلکہ ان کے اپنے پریوار والے لوگ کہہ رہے ہیں ان کے اپنے سگے سمبندی کہہ رہے ہیں لیکن دوستوں پورے علاقے کو کسی بھی پورے علاقے کو میوات علاقے کی بات نہیں ہے اگر کوئی بحار میں کوئی کانڈ ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بحار میں ایسا ہوتا ہے بحار میں بہت سارے علاقے ہیں جیسے یو پی بھی بدنام ہے پروانچل کے لیے کئی سیریز بھی آئی ہیں ابھی اس کو لے کر کہ بھائی اس طرح کے کانڈ ہوتے ہیں لیکن پورے پروانچل کو پورے یو پی کو اس لئے بدنام نہیں کیا جا سکتا کہ وہاں پر اس طرح کے اس طرح کے کرتے ہوتے ہیں یا اسی طرح کا ایک وہاں پر سماج بستا ہے تو دوستو کم سے کم ان چیزوں سے میڈیا کو بسنا چاہیے بہت بہت شکریہ آپ کا